ہیلو فرینڈز ایک پر فیرہ جیرم آپ ساتھ ایک نئے اور بہت مہتفور ویڈیو کے ساتھ فرینڈز آج اس ویڈیو میں بات کریں گے موڈی سرکار کا بڑا دھماکہ اب ان دو راجیوں میں خاص طور پر محلاؤں کے کھاتے میں ہجار روپے دو ہجار روپے ساتھی ساتھ دو دو سلنڈر یہاں پر دے رہے فری میں تو کیول انہی محلاؤں کو ملے گا جو اس کے پات رہے ہیں آج اس ویڈیو میں بات کریں گے کون سی محلاؤں پات رہے ہیں اور کون سی محلاؤں کو یہاں پر اس یوجنا کا لاب نہیں ملے گا تو ابھی تک آپ نے آویدن نہیں کیا ہے تو آویدن جرور کریے گا پسرتی پورا ویڈیو دیکھیں گے تب ہی آپ کو ساری چیزیں سمجھ میں آئے گی ویڈیو کا این تک بنے رہے گا اس کے لئے آپ کے مند میں کوئی پرشن ہے جسے آپ جاننا چاہتے ہیں آپ کمنٹ کر سکتے ہیں اس پر میں آپ کو لگ سے ویڈیو پروائیڈ کر دوں گا تو فرنسا یہ ویڈیو کو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے یہاں پہ ہم بات کریں گے مہتاری بندن یوجنا کہ مادہم سے محلاؤں کے کھاتے میں ایک ہجار روپے کی رقم بھیجی جائے گی یعنی محلاؤں کی آرتھیک استیتی میں صدھار لانے ہے تو سماج میں سمان اسٹھاپیت کرنے کے ادیسے سے سرکار یہ رقم محلاؤں کے کھاتے میں بھیجی جا رہی ہے یعنی سرکار نے اس رقم کو پہلی قسط جو ہے کی جاری کر دی ہے محلاؤں کے کھاتے میں بھیج دی ہے یعنی اگر بات کی جائے ایک ہجار روپے مہینے کے حساب سے تو سال میں بارہ ہجار روپے محلاؤں کے کھاتے میں بھیجے گی ابھی تک آپ نے عویدن نہیں کیا ہے تو عویدن جرور کر دیجئے گا کیونکہ یہاں پہ سرکار نے جو عویدن کی لاشتی تھی رکھی تھی وہ رکھی تھی آپ کے بیس فروری تو بیس فروری تک انہوں نے عویدن کر دیئے تھا اس کی پہلی قسط آپ کو جاری کر دی گئی ہے نیکسٹ جو کی اگلے مہینے آپ کو قسط ملے گی تو اگر آپ عویدن کر دیں گے تو آگے آنے والی قسط آپ کو مل جائے گی جیسا کہ سرکار کی طرف سے ہولی پر محلاؤں کو خاص طور پر یہ توفہ دیا جا رہا ہے تو یہاں پر ایک ایک ہجار روپے کی پہلی قسط دس تاریخ کو یہاں پر خاتے میں بھیج دی گئی ہے راج ہے آپ کا 36 گرد اگر آپ 36 گرد کے نیواسی ہیں تو خاص طور پر یہ محلاؤں کو یہ یوجنا سے سمبانت کیا جا رہا ہے تو آپ عویدن جرور کر دیں تاکہ آپ کو آنے والی قسط آگے آنے والی دستاری کو مل جائے اب اسی کڑیم بات کریں گے دلی سرکار ایک طرف سے بھی محلاؤں کے خاتے میں اب ایک ایک ہجار روپے کی رقم دی جا رہی ہے یعنی جن محلاؤں کے عمر اٹھالہ سال کے اوپر ہے ان سبھی محلاؤں کے خاتے میں یہ دھنرازی بھیجی جا رہی ہے جیسا کہ سرکار نے یہ اپ ڈیٹ دیا ہے کہ یہ چناؤں کے بعد یعنی لوگ سوا چناؤں کے بعد یہ رقم ملنا سرو ہوگا تو سرکار ایک طرف سے بجٹ میں بھی بات کہی گئی ہے اگر آپ دلی کے رہنے والے ہیں تو آپ کو اس یوجنا کا لاف لینا چاہیے اگر آپ کے پاس دلی کا ووٹر آئی ڈی کارڈ ہے تو آپ اس یوجنا کا لاف لے سکتے ہیں خاص طور پر یہاں پر محلاؤں کو دھیان میں رکھا گیا ہے جو محلائیں سرکاری نوکری کر رہی ہیں یا سرکاری پینسل لے رہی ہیں یا انکم ٹیکس پے کر رہی ہیں ان محلاؤں کو اس یوجنا کا لاف نہیں ملے گا خاص طور پر اس بات کا آپ کو دھیان رکھنا ہے کیول انہی محلاؤں کو دے گا سرکار دے گی سرکاری ہے دھنہ سی جن محلاؤں کے پاس سرکاری نوکری ہے نہیں ہے کسی پرکار کا انکم ٹیکس پے نہیں کرتی ہیں نیسٹ اگر ہم بات کریں یہاں پر اجولہ گیس کنیکشن دھاریوں کو بھی سرکار طرف سے بڑا فائدہ دیا جا رہا ہے یعنی ہولی کے رنگوں کے پر ہولی کے پر اترپردیس سرکار فری میں گیس سلنڈر پروائیڈ کر رہی ہے یہ اعلان راج کی سرکار یعنی یوگی عادی ترنات کے دورہ کیا گیا ہے ایک دسملو پچھتر کرون محلاؤں کو اس کا سیدھا فائدہ ملے گا فری سلنڈر سرکار طرف سے اعلان کیا گیا ہے جس کا دوسرا چرن ہوگا پہلے چرن میں یہاں پہ دیپاولی پہ ایک ایک سلنڈر فری کر دیا گیا اور اب دوسرا سلنڈر دے رہے سرکار تو اب ملنا شروع ہوگا کیونکہ ہولی اب زیادہ دن نہیں ہے پچیس تاریخ کو ہولی ہے اس کے پہلے یہ سارے سلنڈر بھی ترن کر دیے جائیں گے تو ابھی تک آپ عویدن نہیں کیے ہیں تو آپ اپنے نجدی کی کسی گیس ایجنسی میں جا کر جس بھی کمپنی کا آپ کا گیس سلنڈر ہے اسے آپ اس کمپنی سے آپ مل کر یہ عویدن کروا لیں یعنی اجولہ گیس کنیکشن دھاریوں کو ہی یہ ہے لاب ملے گا جس میں سال میں دو لپی جی سلنڈر دینے کا وعدہ کیا تھا مکت سلنڈر کا لاب کیندر کی اجولہ یوجنا کے لابھرتیوں کو ملے گا ساتھی یہاں پہ سلنڈر دھارکوں کو سرکار طرف سے سو روپے کی یہاں پہ چھوٹ بھی دی گئی ہے جو سلنڈر آپ کو نو سو پانچ روپے ملتا تھا وہی سلنڈر اب آٹھ سو پانچ روپے ملے گا آٹھ سو تین روپے ملے گا وہیں اگر میں بات کروں یہاں وہ جولہ گیس کنیکشن دھاریوں کو تین سو روپے کی سبسیڈی بھی یہاں پر دی جائے گی جس کی تیتھی کو بڑھا دیا گیا ہے یعنی اب دو ہزار پچیس دو ہزار پچیس تک آپ کو فری میں گیس ساتھی ساتھی یہاں پر اگر بات کروں سبسیڈی کے طور پر تین سو روپے دی جائیں گے یعنی دو سلنڈر جو آپ سرکار فری دے رہی ہے وہ ہر ایک تیوہار پر آپ کو دینے والی ہے یعنی آپ کا ہولی اور دی پولی یہ دو تیوہار جو ہم اتپون ہیں یہاں پر آپ کو یہ گیس کنیکشن کے مادے ہم سے فری سلنڈر دیا جائے گا وہیں اتراکھن سرکاری طرف سے بھی بات کریں تو فری گیس کنیکشن دھارکوں کو یعنی اجولہ گیس کنیکشن دھارکوں کو تین گیس سلنڈر فری دیے جائیں گے ساتھی ساتھی یہاں مہیلاؤں کو خاص طور پر یوجنا سے جوڑا جا رہا ہے اور دس کرونڈ اجولہ گیس کنیکشن دھارکوں کو مہیلاؤں کی طرف سے تین سو پچاس یعنی مہیلاؤں کو یہاں پر تین سو پچاس روپے میں سلنڈر پروائیڈ کرائے جائے گا سرکار اس یوجنا کو آگے بھی جوڑ رہی ہے اور ابھی 75 لاکھ مہیلاؤں کو جوڑا جانا باقی ہے یعنی اگر آپ اجولہ گیس کنیکشن ابھی تک آبیدن نہیں کیا ہے تو آبیدن کر دیں جس سے آپ کو یہ سلنڈر آپ کو مل جائے اور ساتھی ساتھ آپ کو کیا کیا ڈاکومنٹس لینے ہیں اگر اس کی بات کرتے ہیں تو ڈاکومنٹس آپ کو آبیدن کرنے کے لیے اگر بات کی جائے تو یہاں پر آپ کو ماتر جو سرکار آپ کو پروائیڈ کر رہی ہے اس میں آپ کو کرنا کچھ نہیں ہے سیدھے آپ کو اپنے نجدی کی کسی گیس ایجنسی کے پاس جانا ہے اور وہاں سے اس کا آبیدن کر دینا ہے آبیدن کریں گے تو آپ کو یہاں پر جو کی آدھار کارٹ آپ کا اور بینک پاس بک آپ کے پاس ہونی چاہیے اور ساتھی ساتھ یہاں پر اگر آپ کے پاس راسن کارٹ ہے یا آپ کے پاس اسرم کارٹ ہے تو آسانی سے ساری چیزیں مل جائیں گی دھیان رکھئے گا انہی مہلاؤں کو اس یوجنہ سے جوڑا جا رہا ہے جن مہلاؤں کے پاس پہلے سے سلنڈر نہیں ہے اگر آپ کے پاس پہلے سے سلنڈر ہے تو آپ اس کا لافن نہیں لے پائیں گے یعنی کنیکشن آپ کا نہیں ہونا چاہیے اگر آپ کے پاس کسی اور کمپنی کا کنیکشن ہے تو آپ اس یوجنہ کا لافن نہیں لے پائیں گے اور نہ ہی جو سرکار آپ کو یوجنہ دے رہی ہے چاہے آپ کا سبسلٹی کے طور پر بات کی جائے یا آپ کی قیمت کی بات کی جائے تو یہاں پر جو چار سو پچاس روپے میں دیے جاتے تھے سو روپے کم کر کے یعنی تین سو پچاس روپے میں جو سلنڈر دیا گیا رہا ہے وہ کیول وجولہ گیس کنیکشن دھارکوں کو لیے ہی ہے ٹھیک ہے تو ابھی تک آپ نے عویدن نہیں کیا ہے تو عویدن جرور کر دیے جگہ اس کے علامہ بھی آپ کے منہ میں کوئی پرسن ہے جسے آپ جاننا چاہتے ہیں تو آپ کمنٹ کر دیجئے گا اس پر میں آپ کو الگ سے ویڈیو پروائیڈ کر دوں گا ساتھ ہی ساتھ اگر میں بات کروں یوجنہوں کی تو اسی کڑی میں میں نے بہت ساری یوجنہیں جو کی آپ کو پروائیڈ کی ہیں چاہے اگر میں بات کروں یہاں پر یہاں پر مہلاؤں کے لیے خاص طور پر یہاں پر کسانوں کے لیے چاہے کسان ہوں چاہے آپ کا پینسن کے طور پر مہلاؤں ہیں چاہے بیدوہ پینسن لے رہی ہوں چاہے دیبیانگ پینسن ساتھ ہی ساتھ آپ بردھا وستہ پینسن لے رہی ہیں تو اس پر بھی میں نے بہت ساری ویڈیو پروائیڈ کی ہیں جس میں پورے ڈیٹیل کے ساتھ بات کی ہیں وہیں آپ آویزن کرنا چاہتے ہیں پینسن کے بارے میں تو بھی اگر آپ کمنٹ کریں گے تو اس پر میں آپ کو الگ سی ویڈیو پروائیڈ کر دوں گا جیسا کہ اتر پردیس سرکار کے طرف سے بات کی جائے تو اتر پردیس میں پینسن جو کی ملنا شروع ہو گیا ہے یعنی لوگ سبح چناؤں کے پہلے یا پینسن سبھی پینسن دھارکوں کے خاتے میں دے دیا جائے گا یعنی جنوری کا اور فروری کا اور مارچ مہینے کا جو تین ہزار روپے آپ کو ایک ہزار کی حساب سے سرکار دے رہی ہے تو تین مہینے کے تین ہزار روپے کی قسط آپ کے خاتے میں بھیجی جا رہی ہے تو آپ اپنا status بھی چیک کر سکتے ہیں بینک میں جا کے اپنا KYC بھی کمپلیٹ کر لیں تاکہ یہ پینسن جو دی جاری ہے آپ کی پینسن نہ رکھیں ساتھ ساتھ فرنڈز کھیتوں پہ سامندھی بہت ساری چیزیں ہم نے پروائیڈ کی ہے جس میں ہم نے آپ کو بتایا ہے بیگا کیا ہوتا ہے بسوا کیا ہوتا ہے ہیکٹیئر کیا ہوتا ہے یعنی ہیکٹیئر میں جو جمین ہوتی ہے اسے بیگا بسوا میں کیسے کنوٹ کریں اس میں میں نے پورے ڈیٹیل ساتھ بیڈیو پروائیڈ کیا ہے ایسا کرتے ہیں آپ بیڈیو جرور دیکھیں گے اور آپ کے منہ میں کوئی پرسن ہے جسے آپ جاننا چاہتے ہیں کمنٹ کر دیجئے گا اس پر میں آپ کو لگ سے بیڈیو پروائیڈ کر دوں گا بیڈیو یہاں ہی سوابت کرتے ہیں نمسکار